بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سبسکرائب کیجئے بلا ایکان دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو کو شیئر کرنا ضرور ہے کیونکہ ہزاروں لوگ انتظار کرتے ہیں اور اس وقت رات کے تین بجے ہیں لگ بگ ڈائی تین بجے ہیں اور اس وقت آپ کے سروس کیلئے ہم موجود ہیں انٹرنیشنل سبزیمنڈی اسلام آباد میں تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے آج سبزیمنڈی اسلام آباد میں لگ بگ اٹھاون ساٹھ گاڑیا تھی اس وقت جب پوری پورا پاکستان سو رہا ہوتا ہے تو سبزیمنڈی جاگ رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتے جیسے یہ دن ہے آپ دیکھیں یہاں پڑی حضرات بیٹھے ہیں اور چانٹی کر رہے ہیں سٹالو کیلئے وہاں کافی زیادہ لوگ کرے ہیں ارد گرد یعنی سمجھو ایسا ہے جیسے دن اور یہ ہے رات کے تقریباً لگ بگ پونے تین تین بجے تو آج سبزیمنڈی اسلام آباد میں لگ بگ ساٹھ گاڑیا تھی ساٹھ گاڑیوں میں انیس گاڑیا لڑکانا تھی جو کہ انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا اور پھر جو ٹھوماتر سامنے آپ کو نظر آرے پنجاب کے سارا کا سارا یہی راج ہوگا یا کیفی کیا کہ ٹھوماتر شروع ہو جائیں گے تو لڑکانا انیس گاڑیا تھی جو تقریباً مکسیمم منیمم بگ گیا ہے چار سو سے لے کر پانچ سو ساڑھے پانسو اچھا اور اچھے لات چھ ساڑھے چھ سو روپے تک بگی ہے اور مزید اچھے لات یعنی چند سات سو کی بگی کے ہے جو عام ریٹ چلا ہے وہ پانچ ساڑھے پانسو سے لے کر چھ ساڑھے چھ سو تک یہ لڑکانا کے صورتحالتہ جو کہ اب کمزور ہو گئے ہیں زیادہ پیارے ٹھوماتر اس میں نہیں آتے جی میرے دوستو جن ٹھوماتر کے ساتھ اس وقت میں کڑا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پنجاب کے علاقوں کے ہے خصوصاً شیخ اپورہ کے اردگرد فاروق آباد اور ڈیر اٹھالیا اور وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ علاقے ہیں اچھے اچھے جہاں سے یہ ٹھوماتر سبزی ابھی بہت آ رہی ہے لیکن اس وقت ٹھوماتر بھی آ رہے ہیں میلسی ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت پیارے ٹھوماتریں ابھی شروع ہو گئے اور اس جالی کا وزن چھوٹی کا تقریباً گیارہ سے بارہ کلو اور بالکل سات لگی ہے بڑی جالی جس کا وزن تقریباً لگ بگ چودہ سے پندرہ کلو کے درمیان ہے اور اس کا ریٹ چلا ہے چھوٹی جالی کا تقریباً ساڑھے پان سے لے کر چھ ساڑھے چھ سو تک جبکہ بڑی جالی بکی ہے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے تک تقریباً سات سو سے لے کر سات سو پر لگ کمزور لگ بگا اور اچھے ٹھوماتر ساڑھے آٹھ سو روپے تک یہ جالیہ پر روخت ہوئی ہے پنجاب کے ٹھوماتر ہے یہ شیخ پورا کے بڑی ہی پیارے اور خوبصورت ٹھوماتریں دیکھیں ماشاءاللہ اور جیسا کہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے جو ٹھوماتر کا ایریا ہے گرونڈ ہے وہ زیادہ تر خالی ہے تو جب ٹھوماتر اتنے کم ہونا تو سمجھو کہ صبح ریٹ کافی زیادہ چلے گا یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آرے ہیں میں نے ان کو بولے یار اگر آپ نے ٹھوماتر نہیں لیا تو سو جائے کے رہے یار نماز پڑھ کے سو جائیں گے اس وقت بس آزانوں کا ٹائم ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ یہ بھی پنجاب کے ٹھوماتر ہے اور یہ اردگرد کسی علاقے سے آ رہے ہیں اور یہ تقریباً چھ ساڑھے چھ سو تک فروخت ہوئے ہیں جی دوستو یہ بھی شیخ پورا کے ٹھوماتر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹھوماتر ہے اور اس کا ریٹ چلا ہے تقریباً ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانسو روپے تک لگ بگ ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانسو تک اور اس کا وزن تقریباً تیرہ چودہ کیلو ہے جی دوستو یہ ہے بہاول نگر کے ٹھوماتر اور ان میں دو قسم کیا رہے ہیں ایک پنٹو آتا ہے اور یہ سخت ٹھوماتر آتا ہے تو یہ تقریباً ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانسو روپے تک جالی چھوٹی بھی کی ہے ساڑھے چار سو سے لے کر ساڑھے پانسو روپے کے لگ بگ تقریباً گیارہ کلو دس گیارہ کلو وزن کا نا دس گیارہ کلو وزن کے ساتھ یہ پنجاب کے توڑے ہیں جیسے آٹھے کے توڑے ہوتے ہیں پہلے پھر بھی صحیح تھے تقریباً تقریباً اس کے سٹارٹنگ میں یہ بیس کلو وزن کے ساتھ آ رہے تھے پھر انہوں نے آرڈر دے دے کر ماشاءاللہ دس کلو تک پہنچا دیا ہے اور یہ آج فروخت ہوئے ساڑھے چار سو سے لے کر پانسو روپے تک ساڑھے چار سو سے لے کر پانسو روپے تک پیارے دوستو اگر آپ سبزی ونڈی اسلام آباد میں رات کے وقت خریداری کرتے ہیں چاہیے آپ سبزی لیتے ہیں چاہیے آپ ٹماتر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو سبزی ونڈی اسلام آباد کے ٹکسز دینے پڑتے ہیں یعنی کہ جس کو کمیشن بولتے ہیں یا ٹکس بولتے ہیں وہ ہر حال میں آپ نے دینے ہے جیسے کہ عام تمام پاکستان کے تمام سبزی کی مارکیٹو کا اور تمام منڈیوں کا صورتحال ہے تو دوستو یہ ہر حال میں اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بزاری حضرات بھی یہاں سے سودا لے کر جاتے ہیں کم سے کم اس ایک جالی پر ان کا کرایا تیس سے پینتیس روپے نکھ بنتا ہے اس کے علاوہ راول پینڈی اسلام آباد سے ملخے کا کئی علاقے دور درست کی جب سودا لے کر جاتے ہیں تو ان پر تیس چالیس پچاس روپے نکھ پیک رنگ کرایا آتا ہے تو یہ بھی ذہن نشین رکھئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سبر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات